مولانا کل مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا بھئی شوافے کے دو اعتراضات سے کر ہوئے تھے بھئی شوافے نے کیا اعتراض کیا تھا کہ اے احناق تم کیا کہتے ہو کہ مطلع المطلق و یجریالا اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا ہاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ تم نے خود ہی اپنے ذابطے کو توڑ دیا اس قانون کو توڑ دیا بھئی آپ نے کہا تھا خبر واحد کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہم دکھاتے ہیں آپ مطلق پر خبر واحد کے ذریعے کیا کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں تو دو اعتراضات ذکر کریں گے بھئی تو پہلے اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ کتاب اللہ میں مسحہ رأس مطلق آیا ہے مطلق باز رأس کا ذکر آیا ہے اور آپ نے اس کو خبر واحد کے ذریعے مقدار ناسیہ سے کیا کر دیا ہے مقیل آیت میں آیا ہے مولانا مسحہ کے مفعود پر کیا داخل ہو رہی ہے باق یعنیوں کو مسحہ متعدی ہے بواستہ حرف جر کے اور یہ مسحہ کبھی متعدی ہوتا ہے بواستہ حرف جر کے اور کبھی بغیر واسطہ حرف جر کے اور جب یہ بواستہ حرف جر کے متعدی ہو تو ممسوح کا باز مراد ہوتا ہے اور جب یہ بغیر واسطے کے متعدی ہو تو پھر ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے مثلا کہا جائے اگر ہوتا وَمْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بغیر باقی تو کیا معنی تو ہوتا اپنے سارے سر کا مسحہ کرو اور یہاں آئی ہے با وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَلَنَا تو اس کا کیا معنی ہے مسحہ کرو اپنے باز رات کا تو شوافے کہتے ہیں کہ یہاں باز رات آیا اور یہ باز رات مطلق ہے کیا ہے مطلق ہے مولانا مطلق ہے لیکن تم نے اے احناف اس کو مقید کر دیا خبر واحد کے ذریعے کس سے مقدار ناسیہ کے ساتھ مقید کر دیا وہ خبر واحد کیا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی ان کے حدیث آتی ہے اَنَّ نَبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم اَتَا ثُبَاتَتَ قَوْمِنْ وضو صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کودے والی جگہ پر تشریف لائے فَبَعْلَ وَتَوَزْعَا آپ نے پشاپ فرمایا اور پھر پشاپ فرمایا اور وضو فرمایا وَمَسَحَا عَلَنْ نَاسِيَّتِ اور مسحہ فرمایا کس پر؟ ناسیہ میں نے بتایا تھا ناسیہ کس کو کہتے ہیں پیشانی کو لیکن یہاں کیا مراد ہے سر کا ہے اگلا حصے کو بھی کہہ دیتے ہیں جو پیشانی کے برابر ہو یہ تقریباً ربعہ راس کے برابر بنتا ہے اور حضور نے مصح فرمایا علا ناسیت پیشانی پر وعلا خفیہ اورا اپنے موضوں پر وعلا العمامت اور پگڑی پر مصح فرمایا دوسرا اعتراض یہ کیا انہوں نے کہ کتاب اللہ میں ذکر ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دیں تین طلاقے دینے سے حرمت غلیظہ آگئی تو اب قرآن کا حکم ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّةً تَنْكِحَزَوْ جَنْ غیرًا تو یہ حلال نہیں ہے بیوی اس کے بعد اس مرد کے لئے یہاں تک کہ یہ کیا کر لے نکاح کر لے کسی اور تو یہاں جب کسی اور شخص نکاح کر لے گی تو اب وہ حرمت غلیظہ ختم ہو گئی اب دوبارہ پہلا شوہر بھی اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے تو حرمت غلیظہ کس سے ختم ہوگی نکاح سے ختم ہوگی مطلق نکاح کا ذکر آیا لیکن اے احناف تم نے اس کو مقید کر دیا جمع کی قید کے ساتھ کہ نکاح بھی کرے اور وہ دوسرا شوہر کیا کرے جمع بھی کرے اور یہ قید آپ نے بڑھائی کس کے ذریعے حدیث عمراء رفاع کے ذریعے حضر افعار کی بیوی کے جو حدیث آتی ہے اس کے ذریعے قید بڑھائی اور وہ خبر واحد ہے تو آپ نے خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو کیا کر دیا مقید کر دیا حدیث عمراء رفاع کیا ہے حضر افعار رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عمراء رفاع حضور صلی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ انہوں نے کیا کیا تھا حضر افعار رضی اللہ عنہ نے طلاق دی تھی انہوں نے عبدالرحمار ابن زبیر کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور انہوں نے تو ان سے نکاح کیا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ذکر کیا کہ وہ تو جمعہ پر قادر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم واپس رفاع کے پاس جانا چاہتی ہو تو انہوں نے کہا ہاں تو حضور نے فرمایا لَا حَتَّى تَذُوْقِ مِنْ عُسَیْلَتِهِ وَيَذُوْقُهُوَ مِنْ عُسَیْلَتِكِ یہاں نہیں جب تک کہ تو نہ چکھلے اس کے شہد میں سے اور وہ نہ چکھلے تیرے شہد میں سے شہد چکھنے سے مراد کیا ہے لذت اٹھانا اور یہ کینایا ہے مولانا کس چیز سے جمعہ سے جب تک کہ وہ جمعہ نہ ہو جائے اس وقت تک پہلے شوہر کے لئے تم حلال نہیں تو اس حدیث سے پتا چلا تھا کہ بغیر جمعہ کے عورت اپنے پہلے خامن کے لئے حلال نہیں تو چنانچہ کتاب اللہ میں مطلق تھا لیکن اس حدیث کی وجہ سے آپ نے بھی یہ قید بڑھا دی اور اس مطلق کو کیا کر دیا مقید کر دیا کتاب اللہ میں مطلق نکاح سے ختم ہوتی تھی حرمتِ غلیظہ حرمتِ غلیظہ مطلق کس سے ختم ہوتی تھی نکاح سے لیکن آپ نے مقید کر دیا کس کے ساتھ تھا جمعہ کی قید کے ساتھ ہوئی جواب دیا تھا مالانا پہلے مسئلے کا کہ آپ نے کیا کہا کہ کتاب اللہ بازِ رعط کے بارے میں مطلق ہے کہ مطلق بازِ رعط کا مسئل کرو احناف کہتے ہیں نہیں یہ مطلق ہے ہی نہیں بلکہ یہ مجمل ہے بلکہ یہ کیا ہے مجمل ہے مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس سے معنی تو معلوم ہو لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو معنی تو معلوم ہے بازِ رعط کا کیا معنی کچھ حصے پر لیکن کتنا حصہ ہے وہ مراد اس کیا مراد ہے بازِ رعط سے کتنا سار وہ معلوم نہیں اور مجمل کے لئے خبرِ واحد بیان بن سکتی ہے مجمل کے لئے بیان چاہیے مالانا کیا مراد ہے اس سے تو خبرِ واحد اس کے لئے کیا بن جاتی ہے بیان اور بیان کر دیتی ہے کہ کیا مراد ہے اس سے چنانچہ حدیث اس کے لئے بیان بن گئی اور حدیثِ مقدارِ ناصیہ ثابت ہوئی سمجھ میں آیا مصنف تقریر ذرا دوسرے انداز میں کرتے ہیں مصنف کیا فرماتے ہیں مجمل بتلاتے ہیں یہ مطلق کیوں نہیں ہے مجمل کیوں ہے فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے مجمل ہے مجمل مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کی کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ شخص نے معمور بھی کو عدا کر دیا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں اس مطلق کے اس کے کسی باز عراض کی کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا کیا ہے فرد عدا کیا ہے کیسے دیکھو مطلق کا کیا حکم بیان ہوا کہ اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے معمور بھی کو عدا کر لیا مصنف رحمہ اللہ کفارہ ذہار کیا ذکر ہوا کفارہ یمین کیا ذکر ہوا تحریر رقبہ اب تحریر رقبہ مطلق ہے اس کے جس فرد پر بھی عمل کر لو بس تحریر رقبہ پائی جانی چاہیے مثلا چھوٹا غلام آزاد کریں صغیر کو آزاد کیا بڑا غلام آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ مسلمان کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ کافر کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ غلام کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ باندی کو آزاد کیا تب بھی تحریر رقبہ تو جس فرد پر بھی عمل کر لیا جائے کیا کہتے ہیں اس نے معمور بھی کو عدا کر دیا یعنی تحریر رقبہ کر دی لیکن یہاں پر ایسا نہیں کہ تحریر رقبہ کر دی اور تحریر رقبہ کیا تھی اس میں ضروری تھی بھئی تو یہاں پر ایسا نہیں مولانا یہاں مطلب کہ کسی بھی فرد پر کوئی شخص عمل کر لے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے معمور بھی کو عدا کیا ہے اس نے فرد کو عدا کیا ہے مثلا ایک شخص سلوس پر کیا کرتا ہے مسا کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا ہے یعنی یہ سلوس کیا ہے فرض ہے دوسرا کیا کرتا ہے مولانا نصف پر مسا کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا ہے یعنی یہ نصف کیا ہے یہ تو اس طرح تو مولانا خمص بھی فرض ہوا سلوس بھی فرض ہوا اور سلوس بھی فرض ہوا سلوسین بھی فرض ہوا جس نے پر عمل کر لے گا یہ کہنا لازم آئے گا کہ اس نے کیا کیا ہے فرد کو عدا کیا ہے معلوم ہوا یہ جو اس نے عدا کیا یہ کیا ہے فرد ہے حتیٰ کہ امام شافر احمد اللہ بھی یہ نہیں فرماتے کہ جس باز پر بھی عمل کر لیا جائے وہ کیا ہے فرد ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ باز رات کا جو ادنا فرد ہے باز رات کم سے کم کچھ سر کس کو کہیں گے تین بالوں کو کس کو کہیں گے لہذا تین بال وہ بھی کہتے ہیں فرد ہے ان پر مسا کرنا اور اس سے زائد سنت ہے سمجھ میں آیا تو اس کے ہاں مطلب جو ہے اپنے تمام افراد پر صادق آتا ہے اور یہاں پر ہر فرد کو فرد قرار نہیں دیا جا سکتا مالانا مثلا روبا نیسف سلوس خوموس سودوس ان میں سے ہر ایک کو فرد قرار دیا جا سکتا ہے ان میں سے ہر ایک کو فرد قرار نہیں دیا جا سکتا معلوم ہوا یہ مجمل ہے مالانا مطلق فرد سمجھ میں بھی آیا یا ویسے سارے لارے ہیں بھئے مطلق کا حکم یہ ہے اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے معمور بھی کو ادا کر دیا ہے ادا کر دیا ہے اور مطلق اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے تمام افراد پر جیسے وہاں تحریر رقبہ بچے کو آزاد کیا غلام کو پھر بھی تحریر رقبہ بڑے کو آزاد کیا پھر بھی تحریر رقبہ کافر کو کیا تحریر رقبہ کاموسلمان کو آزاد کیا تحریر رقبہ غلام کو آزاد کیا تو بھی تحریر رقبہ باندی کو آزاد کیا تو بھی تحریر رخبہ ہے لیکن یہاں معمور بھی ہی کیا ہے فرض سر پر مسا کیا ہے فرض ہے تو یہاں ہر ایک کو فرض نہیں قرار دیا جا سکتا سلوث فرض ہے نصف فرض ہے یہ بات بنتی ہے ہر ایک پر برابری کے ساتھ فرض ہونا صادق آ رہا ہے ہر ایک برابری کے ساتھ اگر سلوث فرض ہے تو نصف کو نہیں کہیں گے پھر نصف فرض نہیں اگر نصف فرض ہے پھر سلوث فرض ہے نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھئے قلنا جواب دوبارہ دیکھئے ان الکتاب اللہ سبی مطلقین فی باب المسیح کے کتاب اللہ مسیح کے باب میں مطلق نہیں ہے فین حکم المطلقی اس لئے کہ حکم مطلق کا یہ ہے کہ یکون الاتی بھی ای فردین کان آتین بالماموری بھی کہ ادا کرنے والا کسی بھی فرض کو وہ ادا کرنے والا ہوتا ہے کس کو مامور بھی کو وَلْآتِ بِأَيِّ بَعْزٍ كَانَهَا هُنَا لَيْسَ بِعَاتٍ بِالْمَامورِ بھی اور یہاں پر کسی بھی بعض کو ادا کرنے والا لئیس بی آتن بی المامور بی ہی و مامور بی ہی کو ادا کرنے والا نہیں فَإِنَّهُ لَوْمَسَحَا لِنِّسْوِ اَوْا لَسُلُسَيْنِ لَا يَقُونُ الْكُلُّ فَرَضًا اس لیے کہ اگر اس نے مسا کیا نصف پر یا دو سلس پر تو سارے کا سارا ممسو فرض نہیں ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں اس نے فرض ادا کیا ایک نے کتنے پر کیا مسا نصف پر دوسرے نے کتنے پر کیا سلسین پر سارے تو اگر یہ کہیں اس نے مامور بی ہی کو ادا کیا ہے یعنی اس نے کس کو ادا کیا فرض کو ادا کیا کس کو ادا کیا ہے ایک نے نصف پر مسا کیا آپ نے کہا اس نے فرض ادا کیا معلوم ہوا فرض کتنا نصف دوسرے نے کتنے پر مسا کیا سلسین پر آپ نے کیا کہا اس نے فرض ادا کیا معلوم ہوا سلسین کیا فرض فرض یا تو نصف ہو سکتا ہے یا سلسین سارے افراد فرض نہیں کوئی ایک فرض ہوگا معلوم وہ یہ مطلق ہے فَإِنَّهُ لَوْسَعَلْ اَچھا وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَةُ اور اس وجہ سے جو ہم نے فرق بیان کیا جدہ ہو گیا مطلقے سے مجمل سے جدہ ہو گیا پتہ چلا یہ مجمل ہے مطلق نہیں اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم ہے اس پر اشکال ہوا مالا کہ حضور نے ناسیہ پر مسا کیا اور ناسیہ کس کو کہتے ہیں سر کا اگلے حصے کو سر کے ویسے تو پیشانی ہے اور اگلے حصے کو بھی کیا کہتے ہیں اس کی پیشانی کے برابر اس کو بھی مجالن کیا کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کے فرض قرار دونا اے احناف آپ نے تو ناسیہ کو فرض نہیں قرار دیا مقدار ناسیہ کو فرض قرار دیا کہ اتنی مقدار میں کر لو جس طرف سے بھی تو یہ قید بڑھائی ہے حدیث سے اور حدیث سے ثابت ہوا صرف ناسیہ لیکن آپ نے ناسیہ نہیں بلکہ کس کو ثابت کیا مقدار جواب احناف دیتے ہیں کہ بھئی محل تو قرآن سے معلوم ہو چکا تھا کہ مسا کرنا ہے لیکن کہاں پر کرنا ہے سار پر ہاں مقدار پتہ نہیں تھی کہ اس باز رات سے کیا مراد ہے کتنی مقدار ہے تو حدیث سے کس چیز کا پتہ چل گیا تو حدیث نے اس مقدار کو بیان کر دیا کہ کتنی مقدار ہے ناسیہ کی مقدار ہے اب وہ ناسیہ کی مقدار مسا کر لیں چاہے سر کے اگلے حصے میں درمیان والے میں بھی آخر والے حصے میں ایک طرف ہو ایک دوسری طرف ہو بس اتنی مقدار ادا کر لے گا تو فرض کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا یہاں سے جواب دے رہے ہیں دوسرے اعتراض کا بھئی دوسرے اعتراض کیا کیا تھا کہ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے کہ نکاح سے خرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی اور اے احناف آپ نے کس چیز کی قیل اس پر بڑھا دی جماع کی قیل بڑھا دی کس کی حدیث عمرہ ہے رفاہ کی ذریعہ وہ قیل بڑھا دی بھئی تو یہ مطلق کو مقید کر دیا اس سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں مولانا ایک ہوتا ہے اعادہ اور ایک ہے تاسیس و افادہ ایک ہے اعادہ اور ایک ہے تاسیس و افادہ جلدی لکھو بھئی جلدی اعادہ کسے کہتے ہیں اگر ایک لفظ سے وہی معنی حاصل ہو جو دوسرے لفظ سے بھی حاصل ہوا ہیں تو اسے اعادہ کہتے ہیں اگر ایک لفظ سے وہی معنی حاصل ہو جو دوسرے لفظ سے حاصل ہوئے تو اسے کہتے ہیں اعادہ اور اگر نیا معنی حاصل ہو تو اسے کہتے ہیں تاسیس و افادہ تو اسے کہتے ہیں تاسیس و افادہ سمجھ میں آیا بھئی تو اسے کہتے ہیں تاسیس اور افادہ دیکھو بھئی ایک لفظ سے ایک معنی حاصل ہوا دوسرے لفظ سے بھی وہی معنی آپ لیں تو یہ کیا کہلائے گا وہی معنی لیں اعادہ ہے اور اگر دوسرے لفظ سے نیا معنی لیں تو پھر یہ کیا ہے تاسیس یا کیا کہتے ہیں اس کو افادہ اور یاد رکھو تاسیس و افادہ اولاہ ہے اعادت تاسیس و افادہ اولاہ ہے اعادت آپ بتلائیں ایک معنی ایک لفظ سے پہلے حاصل ہو چکا ہے دوسرے لفظ سے بھی وہی معنی لیا جائے یہ بہتر ہے یا نیا معنی لیا جائے وہ بہتر ہے نیا معنی تاکہ نیا فائدہ حاصل ہو کیا ہو یہ بات اب اعادہ سمجھ میں آ گیا تاسیس اور افادہ سمجھ میں آیا آپ دیکھئے جواب سنیے جواب یہ کہ اے شوافے آپ نے کیا اعتراض کیا کہ کتاب اللہ میں کیا آیا ہے مطلق نکاح کا ذکر آیا ہے اور جماع کی قید ہم نے کس کے ذریعے بڑھائی ہے حدیث کے ذریعے کہتے ہیں نہیں بات ایسی نہیں ہے بلکہ جماع کی قید بھی قرآن ہی سے معلوم ہو رہی ہے وہ کس طرح کہ قرآن میں آیا ہے حتا تن کی حضوجن غیرہ یہاں تک کہ نکاح کر لے عورت کس سے دوسرے شوہر سے زوجن کا لفظ تن کیحہ کے ساتھ آگے کیا لفظ رہا ہے زوج کا لفظ اور زوج کس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آقد ہوا ہو بھئی بغیر آقد کے کوئی میاں کہلائے گا نہیں آقد ہوگا تو وہ خامن کہلائے گا آقد خامن کہلائے گا تو زوج کا لفظ کس پہ تلالت کر رہا ہے آقد پہ اور نکاح کے دو معنی آتے ہیں مولانا ایک وطی اور ایک آقد اب اگر اس تن کی حضر سے بھی مراد نکاح سے بھی مراد ہم کیا لے لیں مولانا آقد مراد لے لیں یہ تو پھر اعادہ ہوگا یہ تو کیا ہوگا بھئی آقد کا پتہ تو کس سے چل چکا زوج سے تو تن کی حضر سے کیا کرو اس سے بھی اگر ہم آقد کا معنی لیں تو یہ کیا ہے اعادہ اور نکاح کا ایک معنی کیا تھا وطی تو اب اگر اس سے وطی اور جمع مراد لیا جائے تو پھر یہ کیا ہے تاسیس اور افادہ ہے تو اور تاکہ تاسیس اور افادہ اولا ہے کس سے اعادہ سے لہٰذا یہ تن کے حضر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں وطی مراد لیتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں وطی مراد لیتے ہیں کیونکہ افادہ اولا ہے یہ جمع کی قیدی کہاں سے معلوم ہوئے قرآن ہی سے یہ تن کیحہ کا معنی یہ ہے یہاں تک جمع کر لے اس کے ساتھ ایک اور خوابان سمجھ میں آیا زوج نے کس پہ دلالت کی تھی آقد پہ اب تن کیحہ سے بھی مراد آقد لے لیں تو پھر کیا لازم آئے گا یہ تو اعادہ ہوا اور اگر اس سے مراد پھر کیا ہے اور احتمال دونوں کے ہیں تو اولا کیا ہے اس سے کیا مراد لیا جائے تاثیر عووطی مراد دی جائے تاکہ تاثیر اور افادہ آ جائے نیا فائدہ حاصل ہو جائے سمجھ میں آیا تو یہ قید ہم نے حبر واحد سے بڑھائی ہے یہ قید قرآن ہی میں موجود ہے قرآن ہی میں موجود ہے لہٰذا آپ کا سوال ہی ختم ہوا اشکال ہی ختم ہو گیا یہ ایک جواب ہاں اس پہ اشکال ہوتا ہے آپ نے اے احناف کیا کیا تن کے ہا نکاح سے کیا مراد لیا وطی مراد لی کہتے ہیں یہاں پر نکاح سے وطی مراد نہیں لے سکتے شوافے کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح سے وطی مراد کیوں نہیں مراد لے سکتے وطی کہتے ہیں اسی ہے کہ تن کے ہا کا صیغہ آیا تن کے ہا معندس کا صیغہ ہے نکاح کی اسناد کس کی طرف ہو رہی ہے عورت کی طرف کس کی طرف عورت کی طرف عورت معنی کیا ہو جائے گا وطی کرے عورت یہ تو کوئی بات نہ ہوئی وطی تو کون کرتا ہے مرد کرتا ہے وطی کون کرتا ہے مرد کرتا ہے تو تن کے ہا کے اندر جو اسناد عورت کی طرف ہوا یہ معنیہ ہے یہاں پر آپ وطی سے مراد نہیں لے سکتے کیونکہ وطی کرنے والا کون مرد ہے جواب یہ یہ مجاز کی قبیل سے ہے اور مجازن عورت کی طرف وطی کی نسبت کر دی اور کیونکہ عورت کی طرف نسبت اس لے کہ عورت وطی کی قدرت دینے والی ہے وہ قدرت دے گی تو مرد وطی کر سکتا ہے وہ قدرت نہیں دیتی تو وہ وطی نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا بھئی یہاں عورت کی طرف اسناد کیوں ہوا یہ کس قبیل سے ہے مجاز کے قبیل سے ہے مجازن کیونکہ نسبت نکاح کی وطی کی عورت کی طرف کیونکہ وہ وطی کی کیا کرنے والی ہے قدرت دینے والی ہے قدرت دینے والی ہے سمجھ میں آیا تو یہ مجاز کی قبیل جیسے مجازن زانیہ زانیہ زنا کرنے والی عورت زنا کس کو کہتے ہیں وطی حرام کو کہتے ہیں دیکھو زانیہ میں وطی حرام کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے عورت کی طرف حالانکہ وطی کرنے والا تو کون ہوتا ہے مرد کیوں نسبت کی گئی اس لئے نسبت کی گئی کیونکہ عورت کیا ہے وطی کی قدرت دینے والی ہے سمجھ میں آیا بھائی اعتراض بھی اور جواب بھی گزر گیا اب دوسرا جواب سنو والانا دوسرا جواب یہ کہ آپ نے کیا کہا حدیث عمرہ رفاہ کیا ہے خبر واحد ہم کہتے ہیں نہیں یہ خبر واحد ہے ہی نہیں علماء نے اس کو کیا قرار دیا ہے خبر مشہور قرار دیا یہ خبر مشہور ہے اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے خبر واحد کے ذریعے تو زیادتی جائز نہیں لیکن خبر مشہور کے ذریعے زیادتی مطلق و مقید کرنا جائز ہے تو اگر حدیث سے ہم بھی پڑھائی جائے تو یہ حدیث خبر مشہور ہے اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز جواب سمجھ میں آیا یاد رکھو حدیث عند الفقہ فقہ کے نزدیک حدیث تین کی سم پر ہے خبر متواطر خبر مشہور اور خبر واحد خبر متواطر خبر مشہور اور خبر واحد خبر متواطر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر افراد ہوں اتنے کثیر افراد ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علل قذب کو محال سمجھے کہ عقل ان کے اجتماع علل قذب کو محال سمجھے سمجھ میں آئی تاریخ خبر متواطر کس کو کہتے ہیں وہ یعنی وہ ایسی حدیث ہے کہ ہر ہر زمانے میں اتنے اتنے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ عقل یہ تصریم ہی نہیں کرتی کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع ہو جائیں یہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے معلوم ہوا یہ حدیث کیا ہے قطعی ہے قطعی ہے معلی سمجھ میں آیا ہر لحا ہر حال میں یہ سچی خبر ہے اور دوسری ہے معلی خبر مشہور خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے میں تین سے کم نہ ہو تین سے کم نہ ہو سمجھ میں آیا خبر مشہور کسے کہتے ہیں بھئی صحابہ کی بات نہیں کر رہا صحابی چاہے ایک بھی ہو مولانا صحابی کیا ہے چاہے ایک بھی ہو ہمارے نزدیک معتمد ہے مولانا ہاں بعد کہ کسی زمانے میں بھی اس کے روایت کرنے والے تین سے کم تابعین بھی کم کم تین ہو یا تین سے زیادہ تابعین بھی کم کم تین یا تین سے اسی طرح بعد کسی زمانے روایت تو جو جو جمعہ کی قید آقاد زوج کہتے کس کو ہیں جس نے کیا کیا ہو آقاد کی قید کس سے ثابت ہے خبر ہی کے ذریعے ثابت ہے وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمَشَاهِرِ قرار دیا ہے اس کو کس میں سے خبر مشہور میں سے قرار دیا ہے فَلَا يَلْزَمُهُمْ تَقِيدُ الْكِتَابِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ تو ان پر لازم نہیں آتا مقید کرنا کتاب اللہ کو خبر واحد کے ساتھ چلی مالانا هذا هو اللہ بحقیقت الْكَلَامِ